بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے لاہوری چٹخارہ کیمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی لذیذ چٹ پٹا اور مزیدار بن کے تیار ہوگا اس کو بنانے کا بلکل یونیک سا طریقہ اور اس کیمہ کو ہم طوے کے اوپر بنانے والے ہیں جس کی وجہ سے اس کیمہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا آپ اپنے گھر میں کسی بھی دعوت میں اس کو بنائیں عید آرہی ہے عید میں بنائیں یا اس کے علاوہ ویکنڈ میں بنائیں گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ سرف کریں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسپی کو تو چلیے فٹہ فٹ سے اس چٹ پٹے اور مزیدار سے چٹخارہ کیمہ کو بنانا شروع کرتے ہیں تو لاہوری چٹخارہ کیمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی کیمہ میں یہاں پر بیف کا کیمہ استعمال کرنی ہوں آدھا کلو اور یہ بلکل باری کیمہ ہے آپ چاہیں تو مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے دو درمیانے سائز کے ٹیماتر جن کو باری کاٹ لیا ہے میں نے اور دو ہی درمیانے سائز کے میں نے یہاں پر پیاز لیا تھے ان کو بھی باری چاپ کر کے اسکینر ایٹ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اسکینر میں نے ڈالا ہے لیسنہ درک کا پیس نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈاو سکتے ہیں میں نے ایک چاہے کا چمچ ڈالا ہے اس کے علاوہ اسکینر جائے گا دھنیا پاورڈر موٹا کوٹا ہوا یہ دھنیا ہے اس کو میں نے آدھا کھانے کا چمچ ایٹ کیا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک ہی چاہے کا چمچ اس کے اندر کٹیوی لال مرچوں میں نے ایٹ کیا ہے گرم مسالہ پاورڈر جائے گا اس کے اندر ہاف تی سپون اور ایک چاہے کا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر اس کے اندر ایٹ کیا ہے سرابر سفیز زیرہ اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ایک چاہے کا چمچ حلدی پاورڈر جائے گا اس میں آدھا چاہے کا چمچ بیہاری بوٹی مسالہ اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے آدھا کھانے کا چمچ اب سارے مسالوں کو میں کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھا اس کے اندر جو ہم نے لال مرچیں ڈالی ہیں کٹیوی لال مرچ اور لال مرچوں کا پاودر وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اگر ٹائم کم ہے تو فوراں سے بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک کپ اس کے اندر صرف پانی ایڈ کی ہے زیادہ پانی ہم اسے ایڈ نہیں کریں گے میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ کیمے میں پانی کم ڈالا جاتا ہے ورنہ کیمے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بک بکا سا پھیکا سا بنتا ہے بس ایک کپ ہی میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کی ہے باقی جو ہے وہ ٹیمہ بھی پانی چھوڑے گا پیاز بھی چھوڑے گا تو اس میں کیمہ ہمارا بہت اچھے سے گل جائے گا تو بس اب اس کو میں کور کرتی ہوں کور کرنے کے بعد اس کو میڈیم لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ پانی جو ہے ہمارا اچھے سے ڈرائے ہو جائے کیمے کا اور پیاز اور ٹیمہ بھی اچھی طرح سے گل جائے تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں کیمے کو پکتے ہوئے تو آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاز ٹیمہ ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور جو کیمے کا پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے ایک سے دو چمہ چلانے کے بعد سلیم کو میں بند کر دوں گی اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف دوسری طرف میں نے یہاں پر توا لے لی اور باقی کا کیمے کو ہم توا کے اوپر بنانے والے ہیں جس کی وجہ سے کیمے کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکسٹ لیول تک چلا جائے گا تو بس یہاں پر اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ہاف کپ کھی آپ چاہیں تو آئل کا بھی سامال کیا جا سکتا ہے لیکن گھی میں یہ کیمہ زیادہ مزیدار بنے گا اب جو ہم نے کیمہ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ سارا کیمہ ہم ڈال دیں گے تاوے کے اوپر کھی کو میں نے پہلے تھوڑا گرم کر لیا تھا اس کے بعد کیمہ ڈالا ہے میں نے تو یہ دیکھیں سارا کیمہ میں نے ڈال دیا تاوے کے اوپر اب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں گھی کے ساتھ تو لگتار چمچ چلاتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں کیمہ کو بھون لوں گی دیکھیں کیمہ کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مکھن تو ایک کھانے کے چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر مکھن ایٹ کیا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا کیمہ میں اس مکھن کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اور اس کو بھی میں ملٹ ہونے تک پکاؤں گی کچھ دیر کے لیے تو جیسی مکھن ہمارا ملٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی باریک کا ٹیوی ہاری مرچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگیں ڈال سکتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کی لی تھی جس کو باریک کاٹ کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو دو سے تین چمچ چلانے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دہی تو میں یہاں پر ون تھٹ دہی کا استعمال کر رہی ہوں دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی میں کیمہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکا لوں گی تب تک پکاؤں گی جب تک دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور دہی اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی تو لگتار جمع چلاتے ہوئے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکا لی اور آئل دیکھیں سیپریٹ ہو گیا ہے تو بس ہمارا لاہوری چٹخارہ کیمہ جوہاں بن کے ریڈی ہو گیا ہے آخر میں اس کے اندر میں ہری میچیں مزید ایٹ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں مرنہ سکپ کر سکتے ہیں ہری میچ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں باری کٹی بھی ادرک شامل کر رہی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر باری کٹا وہ ڈال دوں گی ہرہ دھنیا تو یہ لیجئے بہت ہی چٹ پٹا چٹخارہ دار ہمارا لاہوری چٹخارہ کیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلیئے اس کو بم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار سا لاہوری چٹخارہ کیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائے جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا کیمہ کا وہ اور بھی بڑھ گئے بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار سا یہ کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ نے اس ایف پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے نا تو کانڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ